بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت پوری امت مسلمہ کو کرنا پڑ رہا ہے اور اس اہم سمینار کا احتمام کیا اور دیگر امائدین اور قائدین کے ساتھ مجھے بھی اس موضوع پر ازار خیال کا موقع دیا اس سے پہلے اس موضوع پر کچھ چیزیں آپ کے سامنے مختلف قائدین اور علماء اکرام بیان کر چکے ہیں کہ یمن میں ہونے والا مسئلہ یہ کوئی مسئلہ کی مسئلہ نہیں ہے یہ سنی شیعہ کی لڑائی نہیں ہے اس پر میں زیادہ تفصیل سے بات نہیں کروں گا کیونکہ وہ گوشے جو کچھ انہوں نے فرمایا اب تک اتنے بھی قائدین نے ان سب سے میں اتفاہ کرتا ہوں نمبر دو سعودی عرب میں اس وقت جو طبقہ حکومت پر ہے سیاسی حکومت اور مذہبی حکومت ان کے نظریات ان کے عقائد ان کا طریقہ کار کسی بھی طور پر اہل سنت کی ترجمانی نہیں کرتا اور اس پر صرف پاکستان ہندوستان یا بنگلہ دیشی نہیں بلکہ پوری دنیا کے اہل سنت کا اس کی اوپر جمع ہے اور وہ کسی بھی طور پر سعودی ملائیت کو یا سعودی بادشاہت کو سنیت کا ترجمان یا سنیت کا علم بردار نہیں مانتے اس پر بھی میں وضاحت کے ساتھ یہ بات آج یہاں رکھنا چاہتا ہوں اور یہ صرف میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ صرف ہمارا ہندوستان کے سنیوں کا معاملہ نہیں ہے بلکہ پوری دنیا کے اہل سنت سعودی اقائد و نظریات اور سعودی طرز سیاست کو کسی بھی طور پر سنی مذہب یا سنی مکتبہ فکر کا ترجمان نہیں سمجھتے نیازہ اگر یہ سنی شیعہ کا مسئلہ ہے بھی تو سنی پوری دنیا کے کسی بھی طور پر سعودی شہنشاہیت کو سنیت کا علم بردار نہ سمجھتے ہیں اور نہ انہیں سنیت کے اس مسئلے کا ٹھیکدار بننے کا موقع دیا جائے گا تیسری بات اس حوالے سے یہ ہے اور وہ بھی بڑی اہم بات ہے یہ جو مسئلہ اس وقت ہمیں دربیش ہے اور وہ یہ کہ یمن میں جیسا کہ یہاں کہا گیا جو بھی نظام تھا یا جو بھی نظام ہے اور جس طرح آصف ذرداری صاحب کا بیان ہمارے بھائی ناصر شرازی صاحب نے کوٹ کیا کہ وہ یہ فرما رہے ہیں کہ یمن میں جمہوریت کو بچانے کے لیے سعودی عرب متحرک ہے یقیناً یہ ویسی ہی جمہوریت کو بچانے کے لیے متحرک ہے جس طرح کی جمہوریت ذرداری صاحب کی اپنی جمہوریت ہے جو مکمکہ کا نام ہے جو خوپیوں کا نام ہے ملک کے وسائل کو ہڑپ کرنے کا نام ہے اور ہر مشکل وقت جب نواز شریف کے ظلم جبر کے اوپر آئے تو اس ظلم اور جبر میں اور اس قتل و غارت گری میں نواز شریف کے ساتھ دینے کا نام ہے اگر اس کا نام جمہوریت ہے تو ایسی جمہوریت پر ہم لاکھ بار لانت بیٹھتے ہیں پھر اگلی بات یہ کہ اگر جمہوریت کی جنگ ہے تو جیسا کہ ناصر شرازی صاحب نے کہا اور بہت عام بات کی اس لیے میں اسے دوبارہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر یمن میں جمہوریت بحال کرنا چاہتے ہیں تو کیا جمہوریت بحال کرنے کے لیے اس وقت دنیا کی سب سے مضبوط اور سب سے عیاش بادشاہتی رہ گئی ہے کہ اس نے یمن میں جمہوریت کو بچانا ہے اگر یمن میں جمہوریت کو بچانا ہے تو اس کے لیے کوئی جمہوری ملک سامنے آئے جہاں جمہوریت ہو اور جہاں جمہوریت چل رہی ہو سعودی عرب میں تو جمہوریت کا نام و نشان نہیں ہے اور سعودی عرب جس مذہبی فکر کو پوری دنیا میں پھیلا رہا ہے وہ تو جمہوریت کو کفر کہتے ہیں ان کے ہاں تو جمہوریت کفر ہے تو جس کو آپ کفر سمجھتے ہیں اس کو بحال کرنے کے لیے آپ یمن میں انٹرونشن کرنے جا رہے ہیں تو ہرگز اس آپ کے ڈکوسلے میں بھی امت مسلمہ نہیں آئے گی اب یمن کے مسئلے کے دو پہلو ہیں اور دو اس کی انٹرپیٹیشن ہو سکتی ہیں چونکہ میں ایک پاکستانی کی حیثیت سے بات کرنا چاہتا ہوں ایک پاکستانی کو کس طرح دیکھنا چاہیے یمن کے مسئلے کو پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم پاکستانیوں نے اپنی پینسٹ سالہ زندگی میں یہ دیکھ ریا خواہ ہم سننی ہوں خواہ ہم شیعہ ہوں وہ یہ کہ جب بھی ہم پر کوئی مشکل وقت آیا تو ہماری مدد کے لیے کسی نے ہمارا ساتھ نہیں دیا خواہ کوئی سعودی عرب ہو یا کوئی اور حکمران دنیا کی بڑی طاقت ہو ہمارا ساتھ کسی نے مشکل وقت میں نہیں دیا اور البتہ شریف خاندان کا ساتھ سعودی عرب نے ضرور دیا کہ جب ان کے اوپر مشکل وقت آیا اور ان کو ایک سزا ہو چکی تھی اور اگر اس سزا کو ایکزیکیوٹ کر دیا جاتا تو آج پاکستان جس ظلم جبر اور جس طرح کی کرپشن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آج شاید اس کا اسے سامنا نہ کرنا پڑتا اس شریفیہ اقتدار سے پاکستان کو شاید ہمیشہ کے لیے نجات مل جاتی تو اس خبز کو اور اس کرپشن کو دس سال تک سعودی عرب نے تحفظ دے کر توانا کر کے دوبارہ ہمارے اوپر مسلط کیا پاکستان کے عوام کے اوپر اگر سعودی اکمرانوں کا کوئی احسان ہے تو وہ یہ احسان ہے کہ نواز شریف کو ایک نئی وندگی اور ایک نئی طاقت دی اور پھر ہمارے اوپر مسلط کر دیا کہ اب وہ ظلم اور جبر کے وہ پہاڑ پاکستان کے مسلمانوں کے اوپر قائم کر رہا ہے کہ جس کی مثال نہیں ملتی ناصر شرازی صاحب نے گلگیت پلکستان کی بات کی مارڈل ٹاؤن میں آپ لوگوں نے سرا ہماری لاشیں گرائی گئیں اور پاکستان کی تاریخ کا پہلا واقعہ ہے کہ سیاسی کارکنوں کو فیصل آباد میں ہمارے گوجرہ کے کارکنوں کو اپنے ججوں کے ذریعے جو ان کے بردی کی ہوئے جج ہیں ان کے ذریعے ہمارے کارکنوں کو پانچ پانچ سال بلکہ دس دس سال کی قید کی سزا سنائی گئی ہے اس لیے کہ انہوں نے شریف حکمرانوں کے اقتدار کو چیلنج کیا تھا پاکستان میں حقیقی جمہوریت کی قیام کے جدوجود کی تھی تو یہ احسان ہو سکتا ہے سعودی عرب کا ہمارے اوپر تو اگر دیکھئے ایک پاکستانی یہ سمجھتا ہے افواج پاکستان کے ساتھ اور پاکستان کے ان لوگوں کے ساتھ جو پاکستان کی پالیسیز بناتے ہیں ان سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ ہم نے اپنے تجربوں سے سیکھنا ہے ہم نے یقیناً ایک فیصلہ کیا تھا ہماری اسٹیبلشمنٹ نے کیا تھا ہمارے اس وقت کے جو پالیسی سعاد انہوں نے کیا تھا کہ افواج پاکستان میں ہم نے رشیہ کا راستہ روکنا ہے یقیناً بڑے بڑے ذہین دماغ بیٹھے ہوں گے لیکن ان ذہین دماغوں نے جو فیصلہ کیا آج اس آج کتنے عرصہ گزر چکا ہے پیٹیس سال گزر چکے ہیں آج ہماری گلیاں خون سے سرخ ہیں اس فیصلے کی وجہ سے جو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا تھا جب رشیہ چلا گیا تو ہمارے ذہین دماغوں نے ہمارے بڑے اعلی دماغوں نے بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے طالبان تیار کر کے ان کی حکومت افغانستان میں قائم کرنی ہے اس لیے کہ وہاں ہمارے مفادات کا تحفظ ہوگا آج انہی طالبان کے آفشورٹس انہی کے پیروکار ہمارے اوپر ظلم اور ستم اور جبر کر رہے ہیں اور آج پھر پوری قوم کو انہی طالبان کے خاتمے کے لیے ضرب عذب بپا کرنا پڑ رہی ہے یہی لوگ جو اس وقت جن کے خلاف آپ ضرب عذب کر رہے ہیں جب انہوں نے اے پی ایس پر حملہ کیا آرمی سکول پر اور پوری قوم متحد ہو گئی اس خارجیت تکشویریت کے خاتمے کے لیے تو ڈاکٹر طہر اور قادری اور بہت سر جید قائدین تو یہ بات آج سے پانچ شے سال پہلے سے کہہ رہے تھے اور ڈاکٹر طہر اور قادری نے تو دوہزار نو میں یہ فتوہ دے دیا تھا کہ ان خارجی تکفیریوں کے ساتھ مذاکرات کرنا بھی غیر اسلامی ہے ان سے کوئی مذاکرات نہیں ہونے چاہیے جب تک یہ اسلحے کو نہ پھینکیں جو آپ کا خون بہار آؤ آپ کو پر جنگ مسلط کر رہا ہو اسلام کے نام پر اور خارجیت کی فکر کو پروان چڑھا رہا ہو یہ ہمارے آئلمہ کا یہ ایک کٹاگوریکل فیصلہ ہے کہ ان کے ساتھ اس وقت تک کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے جب تک وہ جنگ بندی کا اعلان نہ کریں یہاں تو ہم نے تو اس وقت کہا تھا کہ ان کے خلاف کوئی ان کے خلاف آپریشن ہونے چاہیے ہم نے اس وقت کہا تھا کہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن ان کو بھی پالا گیا اپنا سٹریٹیجک ایسٹ سمجھ کر ان کو بھی کہا گیا کہ یہ ہماری فرسٹ لائن آف ڈیفنس ہیں مغربی بارڈر کے اوپر آج وہی ہمارے وجود کے لیے خطرہ بن چکے ہیں اور ہم ان کے خلاف آپریشن کر رہے ہیں لہذا ماضی کی غلطیوں سے ہمیں سیکھنا چاہیے اور ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ ہمیں عالمی سطح پر یہ جو مختلف لوگوں کی جنگ ہے خواہ کسی کی بھی جنگ ہو اس جنگ میں حصہ نہیں بننا چاہیے دیکھئے دو ہی پہلو ہو سکتے ہیں کوئی تیسرا پہلو میری سمجھ میں نہیں آیا ایک یہ انٹرپیٹیشن کی جاتی ہے یہ بات کی جا رہی ہے اور اس بات کو کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ وہاں شیعہ سنی کی جنگ ہے اور یہ کہتے ہیں کہ وہاں ایران اور سعودی عرب کی پروکسی وار ہے دیکھیں اگر ہم اس کو درست بھی مان لیں کہ اگر وہ سعودی عرب اور ایران کی پروکسی وار ہے اور وہاں وہاں کیا ہی یہ دو مسلم مالک آپس میں جنگ کر رہے ہیں یمن کی سرزمین پر اپنے اپنے مفادات کے حفاظت کے لیے تو پھر بھی بطور پاکستانی ہمارا فرض یہ نہیں بنتا کہ ہم اس جنگ میں کسی ایک کا ساتھ دیں ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم اس مسئلے کو حل کروانے کی کوشش کریں پاکستان کا یہ کردار ہونا چاہیے کہ اگر یہ سعودی عرب اور ایران کی پروکسی وار ہے بھی تو پھر کسی ایک فریق کا ساتھ نہ دے بلکہ اس پروکسی وار کو ختم کرے مسئلے کے سیاسی حل کی کوشش کرے اور ہم نے یہ بطالبہ کیا ہے کہ پاکستان فوری طور پر اوائی سی کا اجلاس بلائے اور وہاں بیٹھ کر اس مسئلے کو تمام مسلم مالک پشاورت کے ساتھ حل کرے جنگ کے ذریعے اور یمن پر حملے کے ذریعے اس مسئلے کا حال ممکن نہیں ہے بلکہ یہ پورے کے پورے مشرق غصہ کو ایک اور خانہ جنگی میں لے جائے گا اور ایسی صورتحال بپا ہو جائے گی کہ لیبیا شام اور اس کے بعد افغانستان عراق اور اب وہی صورتحال یمن میں پیدا ہو جائے گی یہ نہ کسی شیعہ کے فائدے میں ہے نہ کسی سنی کے فائدے میں ہے نہ سعودیہ کے فائدے میں ہے نہ ایران کے فائدے میں ہے نہ پاکستان کے فائدے میں ہے نہ عمت مسلمہ کے فائدے میں ہے نہ ترکی کے فائدے میں ہے لہذا یہ سوچ پاکستان کے وہ لوگ جو پولیسی اس وقت ہے کر رہے ہیں ان کو اس سوچ کو زندہ کرنا چاہیے اور اگر دوسری جو صورتحال ہے اگر یہ بعض حباب یہ کہتے ہیں کہ یہ ایسی پروکسی وار نہیں ہے یہ ایک جد و جہود ہے اور یمن کے لوگوں کی ایک کہ اپنی آپس کا کنفلکٹ ہے کہ یمن کے ایک حکمران کو جیسا بھی حکمران تھا غلط تھا یا صحیح تھا اس کو یمن کے ہی کچھ لوگوں نے اقتدار سے اٹھا دیا تو یمن کے لوگوں کا فیصلہ پر یمن کے لوگوں کو کرنے دیا جائے سعودی عرب کو یا پاکستان کو یا کسی اور مسلم ملک کو ہی حق نہیں ہے کہ وہ فوج کشی کے ذریعے وہاں حملہ کر کے اس مسئلے کو حل کرے لہذا تب بھی ہم کسی صورت میں یمن پر کسی فوج کشی کی اجازت نہ دیں گے نہ اس کی حمایت کر سکتے ہیں نہ پاکستانی قوم کے فائدے میں ہیں اگر جمہوری مسئلہ ہے تو پھر اس کا بڑا آسان سا حل ہے اور یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ سلامتی کونسل میں کسی مسلمان ملک کے حکمران کو جانے کی اور اس مسئلے کو لے جانے کی توفیق نہیں ملی اگر یہ مسئلہ لے کر گیا تو رشیہ لے کر گیا ہے کاش یہ مسئلہ کوئی مسلمان ہمارے کے قوام متحدہ میں لے کر جاتا ملک لے کر جاتا اور وہ یہ ہے کہ اگر جمہوریت کا مسئلہ ہے تو بیٹھیں بیٹھ کر وہاں پر ایک ایسا نظام قائم کریں اور سارے ملک بغیر کسی حملے کے قتل و غالتگری کے وہاں پر ازادانہ انتخابات کروائے جائیں اور ان ازادانہ انتخابات کے ذریعے یمن کے لوگوں کو اپنے مقدر اور اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرنے دیا جائے لیکن فوج کشی کے ذریعے وہاں عملوں کے ذریعے کہ کسی حصے میں پاکستان کو حصہ نہیں بننا چاہیے افواج پاکستان کو حصہ نہیں بننا چاہیے اور کوئی بھی انٹرپیٹیشن کرنے وہ کوئی بھی تشریح اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ پاکستان کی فوج وہاں پر یمر پر حملے کے لیے بجوائی جائے لہذا ہم بدور پاکستانی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ فوج پاکستان کی فوج ہے پاکستان کے عوام کی فوج ہے نہ یہ نواز شریف صاحب کی فوج ہے نہ یہ جنرل رہیل شریف کی فوج ہے یہ پاکستان کے عوام کی فوج ہے اور پاکستان کے عوام یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان کی فوج کو ایک اور مسلم ملک پر حملے کے لیے بجوائی جائے لہذا یمن پر کسی قسم کی لشکر کشی میں پاکستانی فوج کوئی سا نہیں بننا چاہیے یہ پاکستان کے عوام کا واضح موقف ہے اور ہم بھی یہی موقف رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس مشکل مسئلے پر ہمارے اعلی اقتدار کو ہمارے پالیسی میکرز کو ایسا فیصلہ کرنے کی توفیق اطاف فرمائے کہ آج سے پانچ سات دس سال بعد ہماری نسلیں فخر کریں کہ ہمارے پالیسی سادوں نے یہ فیصلہ کیا تھا اور ایسا فیصلہ نہ ہو کہ اس وقت ہم یہ کہیں کہ اس وقت کے حالات کے مطابق تو بڑا اچھا فیصلہ تھا مگر اس کے نتائج ہماری آنے والی نسلیں بھگتے ہیں ہم بولوچستان میں بھگتے ہیں ہم پاکستان میں بھگتے ہیں اور اپنے دیگر علاقوں میں اس کے اثرات پاکستان قوم کی ایسیے سے بھگتے رہیں میں ایک دفع پہ ریکوست کرتا ہوں ان اداروں کو اور بالخصوص فاجہ پاکستان کے اداروں کو کہ وہ نواز شریف نے اگر اس کے اوپر کوئی احسان ہے سعودی عرب کا تو انہیں کہیں کہ آپ اپنے احسان کے بدلے میں اس بادشاہ کو اور اس صدر کو آپ آ کر رائیمنٹ محل میں پناہ دے دیں ہمیں کوئی اتراز نہیں ہوگا لیکن یمن کے مسلمانوں کے خون بہانے میں عصہ بننے کی ہم آپ کو اجازت نہیں دیں گے واخر دعوانہ نین الحمدللہ